بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بیارے بہن بھئیوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بہن بھئی خرید سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھئیوں کا اپنے حصہ و ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل سے آج کے علاقہ کرتے ہیں آغاز اور آپ سب کو کہتے ہیں خوش شامدید چند دنوں سے میری طبیعت خراب تھی یعنی کہ ہی صحیح نہ میری طبیعت ٹیبل نہیں ہو رہی تھی تو ویڈیو بھی میں بقاعدہ جو اپلوڈ نہیں کر سکا آج الحمدللہ طبیعت کا کل سے بھلکے کل سے الحمدللہ طبیعت میں کچھ نہ کچھ نہ بھی ٹھیک ہے بلکل یعنی کہ بھی خریشہ طبیعت ہے تو انشاءاللہ بھی پرپر جوان اپنے ویڈیو میں اپلوڈ کیا کروں گا بس ایک دو عید کے بعد ایک دو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے زیادہ میں ہمیں اسے ہو ہی نہیں سکی طبیعت فراب ہونے کی وجہ سے تو آج سے انشاءاللہ پرپر اپنی جو ویڈیو ہوگی میری ڈیلی بیسس پیغو میں اپلوڈ کیا کروں گا تو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف ابھی میں جا رہا تھا اپنے شہر فتح پر میں مجھے ایک ادھر چھوٹا سا کام ہے تو انشاءاللہ جو بھی میرے آج جو معاملات ہوں گے اپنے تمام بہن بہن بہنوں کے سکے ساتھ میں ساتھ اتنا شیئر کرتا جاؤں گا ماشاءاللہ سے موسم جو ہے نا آج الحمدللہ بڑا تھنڈا تھنڈا بنا ہوا ہے عید کے بعد جو نا بلکل بہت گرمی رہی ہے تو آج جو ہے نا رات کے الحمدللہ بازل ہیں لیکن موسم جو ہے نا الحمدللہ کافی تھنڈا ہے ہوا بھی چل رہی ہے ہلکی ہلکی شاید ہو سکتا ہے بارش آج ہے ابھی میں جانے لگا تھا شہر کی طرف تو ابو چی نے کہا کہ پہلے مجھے نا حقب بنا کر دے جاؤ ابھی میں نے اس کے بھی جو ٹوپی ہے اس کے اندر تماکو ڈال کر چینی اس کے اندر آکھتی ہے ویسے تو وہ گوڑ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں لیکن گوڑا آج ختم تھا تو مجھے جلدی سی میں نے کہا چلے شہر تو جا رہا ہوں درسے نا باکسی پر لے آنگا گوڑ بھی گوڑ بھی تو اور یہ چینی آج میں نے راستی ہے اس کے اوپر کوئلے جو چولے ہوئے ہیں کافی بنے ہوئے ہیں دودھ رکھا ہوا تو اوپر گرم ہونے کے لیے تو ابھی یہ کابو کو تیار کر کے دے چاہتا ہوں تو پھر شہر کی طرف نکلتا ہوں گاؤں سے باہر نکلایا ہوں یہ ایک چھوٹی سی پاک ڈنڈی جا رہی ہے شہر کی طرف یہ ایک شاڑ سا ہمارا ایک راستہ ہے ویسے تو بڑا راستہ بھی ہے دوسری سائٹ پر لیکن جب زیادہ جلدی ہونا تو ہم پھر یہی ایک شاڑ سا راستہ ہے یہ یوز کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا خطرناک موٹسائکل کے اوپر جانا ہے اچھا ہے جب ہی مین روڈ کے اوپر آ گیا ہوں یہ ہے جب وہ پرائیویٹ بینک جس میں مجھے کام تھا ایک بھائی کی اتنا زمانت دینی ہے انہوں نے کچھ لون وغیرہ لینا ہے تو ابھی ہم اندر پہنچائے ہیں اور یہ بھائی کو ابھی میں ان کا گرنٹڈ ہوں جو دوسرے بھائی ہیں جن کی میں نے زمانت دینی ہے تو ابھی ان کو میں نے اپنی ناظرہ بھی ویریفکیشن کروا دی ہے ابھی تھوڑا سا کام ہے ان کا وہ کمپیوٹر پر کر رہے ہیں یہ ہیں جب وہ بھائی ذلفکار جن کی میں زمانت دینے کے لیے آئے ہوں ساتھ ہی میرے کھڑے ہوئے ہیں بینک سے افارہ ہونے کے بعد ابھی ہم آگئے ہیں جی بھائی ذلفکار کی ایک چھوٹی سی شاپ ہے یہ نمک پیسائی کرتے ہیں یہ ہم نے چھوٹی سے اپنی مشین ڈکھی ہوئی ہے اس کے اوپر نمک پیسائی اور یہ ابھی دوسرے بھائی جو انہیں اس کو چالو کر رہے ہیں ابھی مدمی میں مط Road ان سلسٹ President یہ ہے اور کبیر ان چلائے کر دوسرے کے چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں ایک کے کلو کے پیکٹ ہیں باقی باہر جو ہے نا سپلائی کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں یہ گاڑی بھی غالب نشاہ دینی کیا یا قرائے پر لیئے انہوں نے اور یہ جو ہے نمک ادھر یہ باہر سے مگا لیتے ہیں ٹرک ان کا نا ہفتے کے بعد آ جاتا ہے کہہ رہے تھا بھائی کہ ایک ہفتے کا ٹرک ہمارا ادھر نکل جاتا ہے ایک ٹرک مگاتے ہیں اور پسائی کر رہے ہیں وہ سارا استعمال میں ہو جاتا ہے نظر تو ماشاءاللہ اچھا کو نمک آ رہا ہے یہ ان کتر لے کے جاؤ گے نمک روڈگار پر بڑھی دور دور تاک سپلائی تو اٹھی ہے پورے لیجر سپلائی کر آ رہے ہیں شہر سے ہو کر ابھی پہنچا ہوں جو مامو جوید کے گھر تو ان کے ملازم جو ہے نا یہ بینسوں کو پانی چینی پلا رہے ہیں آج تو موٹر بھی غالباً پانی ادھر ہی لے آئے ہیں اور جو بنا ہوئے یہ سول ہے پانی کا یہ کھالی کے اندر پانی آگے جا رہا ہے غالباً یہ باہ کو لگایا ہو گئے انہوں نے پانی مامو جوید کا بھی پتہ کرتا ہوں گھر میں ہیں تو پھر ان سے بات چیز کرتے ہیں گاڑی بھی دراج میں کھڑی ہوئے مامو جوید کی کالبن ہے تو گھر میں مامو جوید تو گھر میں ملے نہیں وہ کہیں گاؤں میں نکلے ہوئے ہیں کسی بندے کو ملنے کے لیے کسی کے گھر میں گئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا ابھی میں شہر سے واپس آ رہا تھا تو ویکسین ہو رہی تھی کرونا والی ادھرنا سرکاری ہسپٹل میں ابو کو میں نے لے کر جانا ہسپٹل میں ویکسین کروانے کے لیے تو مامو کا بھی پتہ کرتا ہوں اگر انہوں نے نہیں لگوائی تو چلو ان کو بھی ساتھ لے چلتا ہوں پہلے تو ہمارے ادھر علاقے میں ویکسین نہیں ہو رہی تھی آج جو ہے نا میں شہر میں جب گیا ہوں تو ادھر میں نے دیکھا کہ لوگ نا سرکاری ہسپٹل میں آ جا رہے تھے ویکسین لگوا رہے تھے ویسے بھی وہ علان وغیرہ بھی کر رہے تھے کہ جو ساٹھ سال جن کی یہ ہے نا وہ اپنی میکسین کروائیں تو ممجویت کی بھی سار سال تھی اوپر ائی جائے اور ابو کی بھی ایا تو میں نے سوچ ہے چلا ان دونوں کو انا ادھر ہسپٹل میں لے جاتا ہوں تو خیر ابھی ممجویت تو ملے نہیں گھر میں جاتا ہوں اور ابو سے پوچھتا ہوں کہ وہ جاتے ہمیں گے مری ساتھ کے نہیں آج آہ کے میرے ہسپٹل میں çıkar ابو کیا لہھا ٹھیکٹے ہیں SCHOOL ٹھیک ٹھیک ترہ تھا اور مść میں داخل ایک ہجام ڈالے میں نے پھر ایک ڈال وہ کھرا واقع نہیں ہوا ساز سے ہلا مقابد حُمار دیا ہے ڈال اس دنیا میں اللہ Lipко ہل διαگروہ دائم کیا م transcript اب وہ بشک مخاتم کیا پل ملزیاں اللہ پاک اللہ مجھے ان کے ساتھ رہ بھی ایک ہے کیا اللہ پاک کیا وہ نہیں رہی ہے موسیقی 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 ٹائم کڑ گیا میرا نار جانا تھی آج و میں بھروں ایسے لائے کے جانا ان سے اسی لگے جان سے نار لوا لگی میرا ان سے نار سکار تو کڑی لائے گیا اچھا اچھا چلو بار اللہ ٹائم ملے نا اپنا لوا لے ٹائم ملت